ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جو یہ بانڈری والد دیکھ رہے ہیں یہ گرین پاوم لہور جو کہ رفی گروپ کا پروجیکٹ ہے اور یہ لوکیشن اس سوسائٹی کی ہے اور ہمارے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے تین سو فٹ روڈ ہوگا جو کہ لڈی اے سیٹی سے ہوتا ہوگا رنگ روڈ لڈی اے سیٹی انٹرچینج پہ جا کے کنیکٹ ہوگا اور یہ لوکیشن جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گرین پاوم لہور کی لوکیشن ہے جو بانڈری وال ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ یہ نوٹ فور سیل لکھا ہوئی ہے اور یہ بانڈری کافی آگے تک ہے اور ان کی آلموسٹ دو ہزار کنال کے قریب جو لینڈ ہے جس میں سے ابھی تک لڈی اے سے اپروو دو سو سولہ کنال کچھ مرلے ہو چکی ہے اور باقی زمین جو ہے لڈی اے کے اندر جس کے ڈاکومنٹس جمع ہو چکی ہیں اور اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کے ساتھ لڈی اے سیٹی کا تین سو فٹ روڈ دو سو فٹ روڈ اور لڈی اے سیٹی کا جو ہنزہ روڈ ہے دو سو فٹ اس کے قریب سے ہی ہو رہے ہیں تین سو فٹ روڈ جو کہ اس میں سے ہی گزرنا ہے اور جس روڈ پہ ہم موجود ہیں یہ گھنگ شریف والا روڈ ہے اور ہمارے لیپ سائٹ پہ نہہر ہے اور ہم ٹو ورڈ الڈی اے سیٹی کا جو سی بی ڈی کمرشل ہے یہ روڈ وہاں پہ جا کے نکلے گا اور اسے آگے کا نہ پانے بسٹاپ پہ یہ بانڈری وال آپ لوگوں کو کافی آگے تک نظر آ رہی ہوگی یہ بیک سائٹ پہ بھی اگر ہم دکھاتے چلیں اور یہ اس کا جس جب مین انٹرس دکھایا تھا اس کے بعد آگے بیک پہ کافی ایریا اس کا بانڈری وال ہوئی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ پہ دیکھ لیں اس روڈ سے بیک سائٹ پہ کافی پیچھے تک پھیلی ہوئی ہے یہ جو جتنی بھی وائٹ آپ لوگوں کو یہ وال نظر آ رہی ہے سلیپ والی یہ رفی والوں کے ہی لینگ پڑی ہوئی ہے اور یہ جو نہر والا روڈ ہے جو کہ پہلے کچھا روڈ تھا اب یہ روڈ کارپٹ ہو رہا ہے اور اگر میں بتاتا چلوں یہاں سے تھوڑا سا آگے ال ڈی اے سٹی ہے یہ جو آپ وائٹر ٹینک دیکھ رہے ہیں یہ جو دو وائٹر ٹینک آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ ال ڈی اے سٹی کے اندر ہیں اور ال ڈی اے سٹی تین سو فیٹ روڈ ہے یہ این بلوک اور ایل بلوک کے روڈ ہیں وائٹر ٹینک ہے یہاں سے آپ کو تیسرا یہ وائٹر ٹینک نظر آ رہی ہے یہ سارا ایریا ال ڈی اے سٹی کا ہے جہاں پہ یہ ڈیویلمنٹ کا کام ہو ہے اور یہی سے ہی تین سو فیٹ روڈ آئے گا جو کہ اس میں گرین پاوم میں جائے گا یہ روڈ کارپٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو آگے نظر آ رہا ہوگا موسیقی موسیقی